حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سوتے ہوئے ڈر جائے بہت افعہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتے ہیں کوئی ایسی قفیت تاری ہوتی ہے تو انسان ڈر کے اٹھتے ہیں اور بہت دفعہ بچے بھی ڈر کے اٹھتے ہیں تو حدیث میں یہ تاقید ہے کہ جب وہ ڈر جائے تو وہ یوں کہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند میں ڈرنے والے کے لیے اس کو دعا سکھائی دعا کے الفاظ کیا ہیں اعوذ بکلمات اللہ تامتی من غزبہ وعذابہ ومن شر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وَأَنْ يَحْزُرُونَ کیا ترجمہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے قلمات تامہ کے ذریعے خود اس کے غزب سے اور اس کے عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطان کے وسوسوں اور اثرات سے اور اس بات سے بھی کہ شیطان میرے پاس آئے یہ دعا سکھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر شیطان اس بندے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے یعنی ایک ڈراؤنا خواب دیکھنے کے بعد خوف تو یہی آتا ہے نا شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور خوف زدہ اور حیبت زدہ کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا اور کیا پرابلم اور کیا تکلیف آئے گی تو جب وہ شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو پھر ہر قسم کے شیطانی اثر اس کے وسوسے اس کے خوف اس کی حیبت اور اس کے نقصان سے وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق محفوظ رہتا ہے یہ دعا خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروا دیجئے